تو سب سے پہلے حدیث دیکھتے ہیں انساہ رب جن سعید رضی اللہ عنہ قال صحابی رسول سحل بن سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ تب تک بھلائی میں رہیں گے جب تک کی افطار میں جلدی کرتے رہیں گے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث مبر ایک ہزار نو سو ستاون اس حدیث میں افطار میں جلدی کرنے کی بات ہے بلا وجہ احتیاط کے نام پر افطار میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگ احتیاط کے نام پر پانچ منٹ یا اس سے کچھ زیادہ لیٹ سے افطار کرتے ہیں یہ غلط ہے کیونکہ افطار میں جلدی کرنے کی ترغیب دلائے گی اس بارے میں بہت ساری حدیث ہیں خود وہ حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے اس کے علاوہ صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث مبر ایک ہزار نینہ نوے اس میں باقعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں جلدی کرتے تھے اس کے علاوہ ابن ماجہ کے حدیث ہے حدیث مبر ایک ہزار چھ سو اچھانوے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افطار میں جلدی کرو کیونکہ افطار میں تاخیر یہ یہودیوں کا کام ہے یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے کیونکہ اس میں افطار میں تاخیر کرنے کو یہودیوں کے عمل سے تشبیح دی گئی ہے اس لئے ہمیں افطار میں تاخیر نہیں کرنا چاہئے بلکہ افطار میں جلدی ہی کرنا چاہئے یعنی وقت ہو گیا تو فورا افطار کر لینا چاہئے موسیقا